لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو درس ہے یہ ایک واقعہ ہوا پریکٹیکلی میرے دوست کے ساتھ اس کے جواب میں یہ درس ہے اور یہ ان تمام لوگوں کے لئے درس ہے جو اس قسم کا فطور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں واقعہ کچھ یوں ہوا کہ وہ کہتا ہے میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے گیا یہی امریکہ میں کسی شہر میں تو کہتا ہے کہ یہی محرم کے دن اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہونے کے بجائے وہ بدبخت پتہ نہیں کون خارجی تھا خوارج میں سے تھا کون تھا ممبر رسول پر آ کر کہتا ہے کہ امام حسین تو امام ہی نہیں ہیں انہیں ہم امام کیوں کہتے ہیں دیکھیں نا امام ہونے کے لئے یہ شرد بھی چاہیے یہ شرد بھی چاہیے تو میرے دوست نے کہا میرا خون تو ایسا کھالا نہ میں نے کہا اس بدبخت کے پیچھے تو جمعہ نہیں پڑھنا میں نے کہتا ہے میں اٹھا جب میں نے اس کے مو سے یہ بات سنی میں اٹھا اور میں چلا جا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ کسی اور مسجد میں پڑھ لوں گا اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا مساجد تو الحمدللہ بہت ہیں جو بڑے بڑے شہر ہیں اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہے اور اب پھیل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں الحمدللہ تو بہرحال میں نے کہا کہ اس طرح کے شقی القلب اور بدبخت اور بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ امام حسین کو ہم امام کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر میں تو ان کو کہتا ہوں ان جاہلوں کو ارے جتنے امام ہیں ان کو امام بنانے والے کو امام نہیں کہو گے تو کس کو کہو گے پر پھر بھی ایک اور سوال میرے پاس نظر سے گزرا کہ کسی نے سوال کیا کہ امام حسین کو امام کیوں کہتے ہیں وہ کیا صرف کے امام تھے نہو کے امام تھے تفسیر کے امام تھے حدیث کے امام تھے انہوں نے کوئی فقہ مرتب کی ہے یا منطق و فلسفے کی کوئی گتھیاں سلجائیں ہیں یا معانی بیان اور بدی کے اصول بیان کیے ہیں ہم کیوں ان کو امام کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو پتا نہیں مسلمان کہتے ہیں اللہ بہتر جانے ان کے ایمان کی حالت سبحان اللہ ایسی بھی سوچ ہے سوکارڈ مسلمانوں کی کہ آئمہ اہلِ بیعت کے لیے جاہلوں یہ جو تم نے امام کے ٹائٹل بنا لیے ہیں یہ مسجد کا امام ہے یہ فقہ کا امام ہے یہ حدیث کا امام ہے یہ بہت چھوٹے پیمانے ہیں ان کے علم کے لیے ارے وہ علم والے وہ ہیں جنہوں نے یہ سارے پیمانے بنائے ہیں تمہارے لیے ارے ان کی ذات کے بارے میں تم کیا جانو اہلِ بیعت وہ ہیں کہ ان کا عمل ان کا عمل قرآن اور سنت کی عین مطابق ہوتا ہے وہ چلتی پھرتی تفسیر ہوتے ہیں قرآن کی وہ چلتی پھرتی حدیث کی کتاب ہوتے ہیں وہ فقہ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات میں سب ہوتے ہیں اللہ اکبر تم ان کو ان پیمانوں میں تولتے ہو ان کے عمل کا نام تفسیر اور ان کے قول کا نام حدیث ہے سرف اور نہنف نے ان کی گفتگو سے جنم لیا ہے مولا علی کی کبھی تقریریں سنیا تم نے امام حسن اور امام حسین کی کبھی تقریر سنیا تم نے سرف اور نہف کے علماء تو ان کے عدب سے عدب سیکھتے ہیں ان کے علم سے علم جنم لیتے ہیں فصاحت و بلاغت کے سیلاب ہیں ان کی زبانوں میں منطق و فلسفہ ان کی فکر کی خیرات ہیں مولا علی کے اقوال تھی کتابیں ذرا دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے ایسے اقوال کہ ایک ایک قول پر تمہاری زندگی سمر جائے ایک قول پر تمہاری زندگی سمر جائے تمہاری نسلیں سدھر جائے اگر تم ان قول پر عمل کر لو تم ان کے علم پر بات کرتے ہو ہرے جاہلوں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل یہ تو اہلِ بیعت کی خیرات سے امام بنے ہیں امام ابو حنیفہ امام جعفر السادق کے شاگرد تھے کے نہیں تھے ارے ہم اہلِ سنت والجماعت اور ہم تو آلِ رسول ہیں اور آلِ رسول ہیں اور اللہ تعالی کا اس پر شکر گزار ہے کہ اس نے آلِ رسول بھی بنایا اور ہدایت بھی دی اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انی جعلوک لنناس اماما میں تمہیں سب لوگوں کا امام بناوں گا ابراہیم علیہ السلام کون سے علم و فن کے امام تھے اللہ اکبر خسین علیہ السلام کی امامت اپنے جد امجد جیسی تھی آپ ہدایت و عظیمت اور استقامت و شہادت کے امام تھے اللہ اکبر لیکن اب کیا کریں جن لوگوں کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوں پھر ان سے یوں سخت بات کرنی پڑتی ہے کہ شاید ان کے عقلوں سے یہ پردے اٹھ جائیں اللہ اکبر تم اپنے بنائے ہوئے ان چھوٹے پیمانوں میں اہلِ بیت کو نہ ناپا کرو اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی